فتی ناظرات آج کی یہ مختصر سی انڈورسمنٹ اظہار تشکر ہے کہ آپ نے جس جان فشانی کے ساتھ جس مہربانی کے ساتھ ہماری سبسکرپشنز میں اضافہ کیا ہے وہ فقید المثال ہے میں خصوصی طور پر آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں اور ساتھ تاقید بھی کر رہا ہوں کہ ہمارا ٹارگٹ ہافہ ملین وہ اپنے ٹائم پر پورا ہونا چاہیے تاکہ انشاءاللہ ہم آپ کو چند مزید خوبصورت پروگرامز دے سکیں اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اکبال فتی ناظرات آج ہم شو کا آغاز کریں گے جمعی میوزیم سے آئے سائن عاصف علی زرداری کے ساتھ گفتگو سے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کی ڈمی ہمارے ساتھ منی تھیٹر پہ کچھ ڈیسیڈنٹس موجود ہیں جو مصر ہیں کہ ہم غریب عوام ہیں پچھلے بہتر تیہتر سال سے ہمارے ساتھ بہت بری ہو رہی ہے ایک سرپرائز گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر بعد سہین تھانکیو بری مچ فر جوائنگ آسف سہین تھانکیو سو مچ آف تاب فر ہیونگ میوزیر شو آپ کھڑے کیوں ہیں بھے جان مراد بیٹھو نا سہین چھڑیو سہین مراد سہینہ کیوں بیٹھیں یہاں پہ بیٹھیں بھائی میں ساتھ نہیں بیٹھ سکتے بس حقیدت کے معاملات ہیں اشاری بیٹھو دوسری بیٹھیں بھائیو بیٹھیں بھائیو تھوڑا جو ادھر و تیان ہٹا کے غریب عوامل بھی بیکھو عوامل کلو اینا تیان ہے چاوڑی کہنے سیاست دانا سے سیر ہوئے لے آرہے ہیں آرہے آپ کی طرف آرہے ہیں 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 تم نے خود چوائس سے ووٹ دی ہے نا جب بھی دی ہے ہاں جی زیادہ تر نے پیسے لے کے ووٹ دی ہے ہاں جی اے اے نہیں تو پھر اس کے بعد یہی کچھ ہوتا ہے جیڑا بندہ بو اے کھڑ کاندھا ایسا ڈیلی لڑ کے شاعرے تھے ایسی کینٹا کینٹا کھلو گے اوہ دی گھڑی نانگ دی وے کھنڈے ہیں انہیں بات چیسی ہو دی کوئی ڈرتے بھی رینے ہیں یہ تشریح کر رہا ہے منیر نیازی کی شاعری پنجابی نظم ہے ان کی اس دنیا ایچ جین لائیوی کی کچھ کرنا پیندہ ہے منیر نیازی کی خوشبو بلکل اسی طرح یہاں پھرتی ہے جیسے فیض احمد فیض کی خوشبو جیسے اماناللہ خان کی خوشبو تو اسی اماناللہ نے جب پھی نہیں کر دی پائی انہوں نے پتا تنسی جدو میرا دورو ہی مڑے میں حلفاں کہتا ہوں کہ مجھے جب بھی موقع ملا ہے میں نے اماناللہ کو گلے لگا کے وہ خود ہیزٹنٹ تھا ہاں راماناللہ نو مسیح سماج بینے نی دے بچہ میں تہ دس بول لے تو کیا نام آپ کا ناصل چنیوٹی ہے آپ میں ببورانہ ہوں یعنی آپ کومیڈین نہیں ہے جیتا تو سی پوچھ رہا نا اوہ آیا بیٹھا اچھے آپ ناصل چنیوٹی ہیں میں ہوں دے زلانہ تو نہیں کرتا یہ زرداری صاحب بڑے مانت آنے سیاستان مانے جاتے ہیں آج کیا لنکا کو پتا چل نہیں رہا آپ کے شہر میں آئے ہوئے تھا بھی چند دن پہلے یہاں ڈیرے ڈال کے گئے ہیں ناکام ہو کے مایوس ہو کے صحیح کیا کرنے آئے تھے جو نہیں ہو سکا افتاب یہ آپ کو لگتا ہی ہے کہ نہیں ہو سکا جو کچھ یہاں سے میں اچیف کر کے گیا ہوں اگلے چھ ماہ میں سب ریویل ہو جائے گا کچھ تھوڑی سی ہنٹ تو دے نا ہنٹ یہی ہے افتاب کے سسٹم پیک اپ کی طرف جا رہا ہے آخری سال سرو ہوئے دس دن ہو چکے ہیں کیا مطلب پیک اپ کی طرف جا رہا ہے اگلے الیکشن کرا ہوگے تو کون جیتے گا کلیر نہیں بتا دو اچھا چلو سندھ میں بتا دو سندھ میں آپ جیتیں گے اب پنجاب میں آجو پنجاب میں بھی وہی جیتیں گے جو ہمیشہ جیتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ بڑے پاپلر ہیں ان کا طریقہ باردات بڑا زبردست ہے تم جو مرضی کہو حکومت تو نہیں کی ہوگی نا پیک اپ پھر کیسے ہوگا بھائی تم خود بتاؤ جو لوگ عمران خان کو لے کے آئے تھے کون لوگ یار اب زیادہ تفصیل میں نہ جایا کرو تم جیسے لوگ باغی جیسے لوگ باغی جیسے لوگ اچھا اچھا پھر اچھا پھر چیٹما بھی کر دا ہے بات بڑی باری کے آصف پینہ صاحب انڈے سارے ہیں جو آصف پینہ کنوں کیا ہے میرا خواہ ہے شنیوٹی کو آصف پینہ کیا آصف پینہ لگ دے لے پا جی ایڈا نک پینے دا ہوندہ رضوان نک کیا دفیش ہے دے ہوندہ رضوان نک بھی ہے کوئی رضوان نک تا نبتہ نہیں کہ ڈا اٹ ہے گا لمراج تمہاری وساطت سے میں رضوان نک کو جانتا ہوں شکیل چن کو جانتا ہوں دیم چٹا بشی خان وادے ملے دا ہے بشی خان آدمی ہے بشی خان کی بات آپ کو مشی خان سمجھ آیا ہے اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں اور تسی بشی خان بیکھلو نا تسی انہوں فیر مار دے صحیح آپ کو بڑی اہم بات کر رہے تھے بھائی بڑی اہم بات ہو رہی تھی یہ بشی خان کوئی نک کن پر نہیں کیا کیا مشہور ہیں ہم چھپ ہوگے بھائی نہیں صحیح آپ بتائیں نا کیا بات کر رہا تھا میں افتاد صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ یہ جو لانے والے تھے عمران نیازی کو تم جیسے دی 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 وہ کیسے برداشت کریں گے سندھ میں ہمیں اور پنجاب میں ہونے یہ ممکن ہے پراز تو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا واہ واہ نہیں آپ کی شاعری خوب چمک رہی ہے آج کل سندھ میں ان کی دکان بھی خوب چمک رہی ہے مارے بھی باغی آرہی داری صاحب کو چاہیے اپنی بائیگرافی لکھیں بمبینوں سے پریزیڈنسی تک بفتاب why don't you be my biographer میں پھر نام چینج کروں گا what would it be بمبینوں سے کسینو تک ویلال یہ فکرہ کٹ جائے گا بچے کیوں کیوں فکرہ کیوں کٹ جائے گا سہیں اتنا خوبصورت نام بمبینوں سے کسینو تک اور انگریزی بھی from بمبینوں to کسینو اور کسینو کون سا گینٹنگ ہائی لینڈز جہاں ایک رات میں سب سے بڑا دعو ہارنے والا شخص جس کا نام جلی عروف میں لکھا تھا نمبر ون ایک رات میں ایک شاٹ ان کی پوری تاریخ میں سب سے بڑی مصوف نے لگائی آر گئے اور پھر اللہ اللہ کر کے ترلے کر کے منتیں کر کے وہ نام مٹوایا جب اقتدار میں آئے آپ رولیٹ پہ ہارے تھے یار میں جس پہ بھی آ رہا ہوں تم ماں میں نہ بنو پھر چلیں ٹھیک ہے کچھ اور بات میں یہ بتا دوں کہ میں نے بمبینوں میں فلم دیکھ رکھی ہے کمسی دیکھی تھی مجھے ابھی پتہ لگ جائے گا یہ ارلی سیونٹیز کی بات ہے بیٹل آف نریتھوہ سر آپ نے بھی ٹرکٹ بلیک میں لیا تھا ایک بندہ کو کھول ہی ہے سر اچھا ارلی سیونٹیز میں ٹرکٹیں بلیک نہیں ہوتی تھی سر سنما ان کے پاس تھا نہیں ساری سہین ساری یہ آپ پہ جگت کی ہے انہوں نے نہیں کی سہین بائدہ بے کتے پہ موف تھے نیو یورک ہاں سہین پٹر ماتو کے آنے زمبابی شفٹ کندس ہاں دائیں لو اب یہ بائیں لو آئیے اپنا اسٹوڈیو ہے باکسر ہمارا آنا جانا در رہے گا آبا جلدی کرو دیکھیں 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 اور آفتاب آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں سب خیر ہے آئی آپ کیسے ہیں تم باکواس بد کروں ان سے بات کرو شاہ صاحب یہاں پہ آپ کے پارٹی لیڈر بیٹھے ہیں بڑا 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 کڑا آلن تب یہ چھیک سب خیر باکش آیا آبا چھوڑ تکڑا سپا تہاں تہاں بدایو چاہ پہلے تحمل فیلم چال رہی سی یار سندھی میں بڑی شاندار کنورسیشن اے ادھر کدھر آئے اے ادھر بڑی افسر نہیں ادھر باہ ہوئے انہوں نے انسسٹ کیا کہ میں نے عوام کے ساتھ بیٹھنا ہے کہے ملیشا زندہ آباب زندہ آباب بکر ایش یا کہد عباب کہے ملیشا کہے ملیشا زندہ آباب کٹینشنل ہوں دندل پہی انہوں ٹھیک ہو جا سی جوتی انہوں ٹھیک نہیں ہو جندہ بندہ شاہ جی کی جوتی سنگاؤ آجی جوتی سنگاؤں مردہ ٹھیک ہو جندہ پجھے پھن منیر نیازی یاد ہے باہ جی کیوں یا بھائی ڈاکٹر یونیس مٹ لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ لوگ منیر نیازی کے جوتوں سے نہیں ان کی جرابوں سے ڈرتے ہیں ایک نعرہ اور ہو جائے آپ کا لیڈر کیسا ہو کیا ملیشا جیسا ہو نیدے اپھا دھنو سوائی وال پہنچ گیا ہو ایشا جی دے پیراں گے اٹھا لاؤں انہوں نے ہور نعرے لونے آلی روٹی کھول گی بابا آپ لوگوں کوئی تکلیف تو نہیں ہے سانو کالی تکلیف توسی اڈا شامدار ملک چھڑ کے گئے اڈا صاف سترہ کراچی بھئی سبحان اللہ کھلا پانی ہی ہوتے حرام ہے جہاں کوئی وقتہ ہوئے تھے یہ میں کیا سن رہا ہوں مراد آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں مراد آفتاب سیریسٹی مجھے میں تو یہ کیسا تجاہلِ عارفانہ ہے اللہ ہم آپ کرے یہ کیا ہے کی ہے تجاہلِ عارفانہ تجاہل جہالت عارفانہ یعنی پڑا لکھا آدمی بھی جہالت کر رہا ہو جب وہ جانبوجھ کیا کر رہا ہوتا ہے جیسے بزدار کہتا ہے کہ رنگ روڈ کے اس کیم کا مجھے تو پتا ہی چلا تمہیں نہیں پتا چلا تم چیف منسٹر توسر شریف کیوں دیکھیں اچھا ساہم ایک گالم اکھے بھدائیں جی ساہم حکم کریں یہ کی رہا عوام آئے ساہم عوام عوام ساہم اکھے تاہی بھولو لگدو بیڈ کومیڈی چاہ شاہم ڈیٹھ سو سال جاتھی فکیوں نہ کیوں پھکی ہو دی سانے بھی سمجھ جائیے تم کھڑا دبا ہوئے در آہ اشاہ جیدہ نا ایسے پرنگ ٹکٹا ہوئے اچھا ساہم بلاول نے جو گفتگو کی ہے فلور آف دہ ہاؤس میں وہ بتمیزی کے زمرے میں آتی آفتاب میں خود شرمندہ ہوں یہ نہیں میرے سٹائل ساہم نے کبھی اس طرح کی عرکت نہیں کی ہاں جی اور ان سے بھی بڑھ کر جو یہ تو خیر بہت زیادہ الوکنٹ ہیں ہی نہیں زیادہ نہیں بولتے شرمیلے رہتے ہیں یوسف رزا گلانی جو اچھے خاصے اورٹر ہیں ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں ان کا بھی یہ اسلوب نہیں تھا اس طرح کی دشنام ترازی جو کہ پاکہدہ عمروں کا فرق دیکھا جائے تو بتمیزی کے زمرے میں آتی ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہو جو کل تک تمہارا انکل تھا اور الزام کیا لگا رہے ہو جو تمہارا سب سے بڑا آدمی جسے تم ریڈی میں ڈال کر آج تک بیچتے چلے آ رہے ہو اس نے کیا کیا تھا اپنے ڈیڈی کے ساتھ عیوب خان کو ڈیڈی کہا کرتا تھا اور بعد میں پیپلز پارٹی کے جلسوں کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے سفید رنگ کا ایک کتہ بٹھایا ہوتا تھا سمبالک تو یہ بات نہ کریں اقتدار حکومت سیاست اس میں لائلٹیز چینج کرنا یہ تو کوئی چیز ہی کوئی نہیں آپ کی والدہ صاحبہ کی جب حکومت تھی آپ نے پنجاب میں منظور وٹو پر شب خون جب مارا تھا جب عارف نکہی کو حکومت دی تھی اس میں کیا کیا تھا یہی کچھ پہلے چھانگا مانگا کے نام پہ بھی ہو چکا تھا جب شو آف ہینڈز کی بنیاد رکھی گئی تھی اس ملک میں یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں یہاں ہی نہیں پوری دنیا میں جاں جاں دیموکریسی ہے یہ سلسلے ہوتے ہیں اور آپ کا اس طرح چنگاڑنا وہ نامناسب تھا آپ کو اوائیڈ کرنا چاہیے تھا صحیح ملتان علیہ وی تھی جوابی حملہ کر رہیتا ہی وہ بھی خاصا ناکس تھا انہیں اس طرح کا نوٹس لینے ہی نہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنا قد دیکھتے اس کے ساتھ گرمی سردی جھاڑنے لگے کہ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم مٹی کھاتے تھے یہ کیا بات ہے آپ کہیں گی کاش آپ کو اندازہ ہوتا کہ آپ کس فورم پر کھڑے ہوگے کیا بات کر رہے ہیں یہ کافی ہوتا میں نے آپ کے بارے میں آفتہ بھی سنا ہے آپ شکار کرتے ہیں جی کرتا تھا صحیح آپ نہیں کرتا ایک دفعہ میں تیتر کو مارنے گیا کہ دبانا تمہارے ابانے اے نو کہہ رہے ہیں مطلب ہنے سمجھو بھائی تیتر کی طرف جب میری نظر پڑی تیتر سکر لا کے بیٹھا دی تیتر نے جب مجھے دیکھا تیتر نے مجھے یوں کیا آپ یقین نہیں کریں گے میں نے کیا کیا اس کے ساتھ میں نے بھی یہ کیا اور تیتر نے اپنی گان کٹ کے پاس یہ نور آفتا تھا واہ سعی واہ ڈاڈا سٹھا لاتیفہ یہ قدردان ہے یہ ہوتے ہیں قدردان باس اتر باس ہلو بیٹے سعیدہ بٹن کتن ہے جس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے اس کو مار کے چپ کرانا پیتا ہے اور یہ تھا گیم ہے کی پرانے وقتوں میں ہمارے ہاں ایک ریڈیو ہوتا تھا ہاں جی تو ہمارے پاس اس کا ریموٹ کنٹرول بھی تھا اس دور میں ریموٹ کنٹرول تھا ریڈیو کا ریموٹ جی جوتا کھڑوا مارتے تھے چل پڑتا تھا اور بند کرنے کے لیے دوسرا جوتا کام آتا ہے ایک بھاری میرے دادے نے ریڈیو نے جتی ماری بھاری اگو پروگرام لگا سی نظام دین دا نظام دین کی بیٹھے اگو گاڑ بھائی میرے دادے نظام دین نے فوری کہا کھلو تِسٹ اور جتی کنے ماری اچھا صحیح نوری آباد پاور پلانٹ کی طرح آتے ہیں نظام دین نے اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے سکیر باتیں کیوں کرنی ہیں نیب نے آپ پر فرد جرم آیت کر دی صحیح میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مراد علی شاہ صاحب جواب دو بھائی کیونکہ بڑی معنی خیر سی خاموشی ہے ان کی میں تو بڑا حیران ہوش ہے ہوا کیا زمبابوے سے بھی آگے بھیجیں کہیں ایک دفعہ سانپ میرے سا لپڑ گیا تھا وہ کوئی فسری ہو نہیں اور میں نے پتہ ہے کیا کیا تھا اچھا چالاک ہفتہ بھائی میں نے سانس بند کر دیا اچھا میں کہتا سانس نکڑے آئے پاجی سانپ کھنگ دا واپس گیا مرشد واقعہ مو گیا ہے مو گیا ہے کب کا مو گے سی ایم ٹھائے مجھوں کا ماہ نہیں پچھلے ہزار سال کا تا سی ایم لگا صحیح تھا جو وزیر تعلیم فیراؤن ریم سے سوئے ہو منا صحیح تھا مجھو اعتجاجہ مو کھے سی ایم ٹھائے 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 مو کھے اچھا سانس ہم بات کر رہے تھے جی شاہ اللو بھائی جی مرشد دا کام ہو گیا جی ارے بھائی چیک تو کیوں مہنتہ لگ دا مرشد جا پہنے مرشد بھائی ٹھیک ہے مرشد بھائی ایم صاحب یا صاحب ہوش کرو میں تو اندسنا میرے پر دادا سن وہ بھی اچانک بھوش ہو جاندے سن اگر یہ یہ کرے گا میں واقعی سچ مجھ پہ بھوش ہو جاندے آفتاب میری جتنی طاقت سکت ہی میں نے کیا اب مجھے اجازت دیں جی جی ضرور میں جاتا ہوں بھائی جا کر پاس رہے ہو خیابانی محافظ بابین بھی ہوتے جانے انویرس سے لا دینا خودین و عزرات ہم لیتے ہیں گری کمر ساتھ رہے ہیں ملکم بیک خودین و عزرات آج کا انپلکڈ گانا ہم نے فلم اندلیب سے لیا ہے نہایت شاندار لیرکس ہے مسرور انور کے اور لا زوال کمپوزیشن نصار بزمی کی گایا میڈم نور جہاں نے پیش کرنے جا رہی ہیں سائمہ ممتاز کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیاریں کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیاریں کچھ لوگ چھپ رہ کے بھی نظر میں ہے پیار کے اشارے کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیاریں کچھ لوگ موسیقی 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 ہے کتنے پیارے کچھ لوگ ہم ان پہ بے رخی کا الزام کیوں نگائے ہم ان پہ بے رخی کا الزام کیوں لگا ہے ان کی جفا کا اے دل ہم کیوں برا منا ہے جو چاہے اب کرے وہ دل پہ ستم ہمارے کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے کچھ لوگ اس دل میں کیسے کیسے توفاں مچل رہے ہیں اس دل میں کیسے کیسے توفاں مچل رہے ہیں اپنی ہی آگ میں ہم چپ چاپ جل رہے ہیں ہے کتنے خوبصورت لگتے ہیں لگتے ہیں کتنے پیارے کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں لگتے ہیں کتنے پیارے کچھ لوگ براہ 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 ویلکم بیک پتین وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آسفیہ اور آج حسب روایت شیر کی تصحیح میر تکی میر کا شیر کسی نے اس کو ری فریز کیا ہے میں نہیں کہتا تصحیح کیا ری فریز کیا اور بہت بہتر کر دیا کہ ابتدائع عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے لیکن کیفی کا رنگ اتنا کمزور تھا کہ ببو ٹھیک نہیں ہوا ببو کا رنگ اتنا تگڑا تھا کیفی خراب ہو گیا خراب کی ہو گیا بھی بدچلن ہو گیا اے بخواس نہ کہا یہ شیر ایکچولی اس طرح ہے میر تکی میر نے جو کہا کہ راہ دورِ عشق میں روتا ہے کیا راہ دور یعنی نیور اینڈنگ روڈ کہ راہ دورِ عشق میں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اس کو بہت سادہ کر دیا اس کے اندر فساحت بھی اور آگی اور فلو آگی کہ ابتدائی عشق ہے بچو روتا ہے کیا روتا ہے کیا اچھا جی لفظ ہے مساج مساج فرنچ اس کو مساج کہتے ہیں مساج جیسے میراج مجھے ٹیلیویجن مراج دین وہ مراج دین ہے جیم سے ہے جی سر تو یہ کیا ہے مساج اس کا منبع ہے مساس مسلنا سے نکلے مس کرنا مس تچ مسوس بھی میرا خلی اسی سے ہوئے مسوس مساج کرنے والی خاتون کو کہتے ہیں تو مالشی کو کیا کہتے ہیں جی مالشی عورت ہو تو مسوس ہے بندہ ہو تو محسیور ہے تو مساس کس کو کہتے ہیں مساس کہتے ہیں سر کی مالش جیسے مسا کرنا سر مسا یہ مسا مسا مس مسا مساس مساج مسوس مسیور بھائی یہ تن مسیور پیک کر دے دو مساج یہ بہت ہم یاد کرنیا کی مسوس مساس کچوس کٹاس اچھا لیکن سر کا مسا جو ہے نا اس کا مادہ کچھ اور ہے میم سین ہے میم سین ہے مسا مسا اچھا مس کو پنجابی میں چس اور چس یہ دونوں ان معنوں میں استعمال ہوتے ہیں چس ہم تو کہتے ہیں مزے چس بڑی آئی ہے بڑی جیس چس بڑی آئی ہے 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 اچھا جیس ایک محورہ ہے تس سے مس نہ ہونا اپنی جگہ تو نہ ہلنا مطلب نہیں پوچھا میں نے رنگیلا صاحب اس کی ایٹیمالوجی پوچھی ہے کہ تس کیا ہے مس کیا ہے سر وہ کوئی ہارورڈ یونیورسٹی سے نہیں پڑے ہوئے نا وہ نہیں پڑے ہوئے آپ تو پڑے ہوئے صرف ممبا نہیں پتا نا تس سے مسنا ہونا کا تس داراصل تھا تس تس کو ہم کہتے تس کھوٹے سکھے کو تس کہتے ماجس بام تس نکل آتا ہے جب جو بام نہ چلے کہتے وہ کیسا رہا وہ تس تھا وہ نیاف سر آیا تمہارا کیسا تس ہے اس لیے کھوٹا ہے ماتھا ہے تھوتا ہے ہاتھوں تے پڑھے کھالو دو ہی ساڈیان کے تھوتا ہے ماتھا ہے اچھا جنہیں ہونے ہی چینل لڑا نا ہونے کہا لبی یہ تو ہی کہہ رہے نا تس کہتے ہیں کھوٹے سکھے کھوٹے سکھے اور مس کہتے ہیں جو صحیح سکھا ہو اس کو چمکا چمکا کے مس انفیکٹ چمکا چمکا کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اگلے حال سے بھی جاتا ہے مٹ جاتا ہے اس کے اوپر جو بچارے بادشاہ کی تصویر ہوتی ہے وہ بچارہ جیب ہو جاتا ہے بچپن میں جو ایڈی کے ساتھ سکھے کو رگڑائی کرتے تھے وہ صرف چمکانے کیلئے ہوتا تھا کھوٹا سکھا کبھی رگڑنے سے ٹھیک نہیں ہوتا جمک آنا اور چیز ہے کھوٹے سکھے کو تس کو مس کرنا یہ اور چیز ہے یہ اصل لفظ ہے تس سے مس نہ ہونا لیکن تس کے وزن میں مس کر دیا مس کا مطلب ہے تامبہ اب اس کو جتنا مرضی چمکاتے رو جو تامبہ نہیں ہے وہ تامبہ بنے گئی نہیں پھر ہے میکزین اس کا ممبہ کیا ہے کس زبان سے آیا ہے اڈا دبکہ مارا رہا ہوں میں اپنا نام ہی بول جانا ہے کس زبان کیا بتا ہوئے اے یہ یقیناً سنسکرٹس چاہیا ہوگا ایربی؟ ایربیک میکزین اس کا ممبہ ہے مخزن مخزن دراصل کہتے ہیں خزانہ رکھنے کی جگہ اور جو خزانہ ہے that is kinza تو اسی لئے مخزن میکزین میکزین جیسے کسی بھی چیز میں آپ نے مین چیز ڈالنی ہو یوں سمجھے اس کی کیسنگ that is مخزن آپ رائفل میں کیا چیز ڈالتے ہیں میکزن میکزن اور میں کہتے ہیں میکزین کہتے ہیں ابھی تمہیں بتایا میکزن کہتے ہیں میکزین رائفل میں میکزین ڈالتے ہیں لیکن اصل چیز میکزین نہیں ہوتی اس کے اندر جو ہوتی ہیں وہ اصل کام کرتی ہیں اصل خزانہ تو بولٹ ہے لیکن اس کی کیسنگ کو آپ میکزین کہتے ہیں اسی طرح نیگٹیو نیگٹیو جو پچھلے زمانوں میں ہوا کرتا تھا غلم کا تو بڑے بڑے جو گول ڈبے ان کو میکزین کہتے ہیں خزانہ ان کے بیچ میں ہوتا ہے وہ رول ہے مدومتی اندر پڑی ہوتی ہے باہر تو صرف خول ہوتا ہے یہ باتیں کر کے رہے ہیں پھر بہت مزا آتا ہے ان ہاتھ پچھے کر لو ویل مانگ رہے ہوتا ہے اچھے جناب ٹکیٹ ٹکیٹ اس کا ممبا ایٹیکیٹ اب اس میں ہوا کیا ہوگا وہ انوالڈ کہ جب آپ بڑے بڑے ایونٹس پہ بالز پہ بڑی ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں سوشل ایونٹس ہوتے ہیں تو وہاں پہ لکھا جاتا تھا کہ ایٹیکیٹ کو ملہوزے خاطر رکھنا پھر ایک وقت آیا کہ لکھ کے بھیجا جانے لگا کہ جس جس نے آنا ہے نا تو پلیز ایٹیکیٹ کو مد نظر رکھئے گا وہاں پر شرفہ بیٹھے ہوں گے کوئی ایسی بات نہ ہو یعنی آپ سوبر حالت میں آئیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جو اخلاق سے کسی بھی طرح گری ہو پھر بھی لوگوں پہ اثر نہ ہو نا کجھو نا کوئی بھجان آپ کے لیے سا آئٹمز ہوتے ہیں وہ پھر لکھ کے لوگوں کو گھروں میں بھیج دیا جاتا تھا ایٹیکیٹ تو کسی نے ایسی بات کی ہوگی کہ یہ کیا ہے کیا راج ایک پارٹی ہے تو یہ اس کے لیے ایٹیکیٹ بھیجا ہے اگر کوئی برطانوی ہے تو اس نے کہا ہوگا آئٹیکیٹ آئٹیکیٹ یا ایٹیکیٹ اور اگر کوئی انڈین تھا تو اس نے کہا ہوگا آئٹیکیٹ 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 ایک پرے بیوکو جا چھلی کھا رہے ہی نہیں یہ تو تمہیں پتا ہوگا کہ تم کیا کھا رہے تھے اس نے جا کے وہ ڈھنڈورا پیٹا یا پتا ہے آئٹیکیٹ آئٹیکیٹ اچھا جناب آج کا شعر زفر اقبال صاحب منکشف اس پہ میرا شوق ملاقات زفر دور رہنے سے ہوا آنکھ چرانے سے ہوا بلکم بیک پتینہ حضرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے چند کرداروں نے جن میں ایک مشہور کرکٹر کاشف زمیر شامل ہے ایکسکیوز می آفتاب بھئی مشہور کرکٹر نہیں کہنا خالی آپ نے نال مشہور ٹک ٹاکر بھی کہنا اچھا جی مشہور کرکٹر ٹک ٹاکر اور فراڈیا اے تو صاحب نو نا کونہ فراڈیا ایک مبینہ فراڈیا آپ کے اوپر الزام یہی لگا ہے کہ آپ نے اس بیچارے التان کا بیڑا گھرک کر دیا بلکل کیتا ہے جی سلام کر صاحب نو کون ہو بھئی میں جی صاحب دا ملازم ہے من جی گلزار میرا نہ آئے تو گلزار یہ تم شیر ہے اور میں باندر لے کے آیا ہے نہیں وہ جو تصویروں میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ببر شیر ہے اے ببر شیر اسی پہلے پھر اسی دھو تیاتے بچھے لکیرہ نکل آئی ہیں اس کی ہر چیز دو نمبر ہے پھر تو وہ انہوں بھی چپاو ہے کتا نکل آئے وہ خات الٹان بھی موجود ہے پشور زمانہ ارتگل ارتگل نہیں اس وقت تم الٹان کے طور پر بیٹھے ہو ارترل جو ہے ایک ہیرو ہے ہم اس کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں اسے بہت پیار کرتے ہیں لیکن تم یہاں پر ایک ایکٹر کی حیثیت سے ایک عام آدمی کی حیثیت سے آئے ہو اور یہ ڈیٹرمن کرنا ابھی باقی ہے کہ اس پوری واردات میں تمہارا کیا حصہ ہے آخر تم نے بھی ہماکت کی نا ایک عام سا آدمی ایک ایوریج سا چھوٹے لیول کا مبہینہ فرادیا تمہیں محمود بنا گیا ہے لیکن یہاں سے کوئی بڑا آدمی جاتا کوئی تگڑا کوئی سیاسی لیڈر چلا جاتا اے با میں اپنا گردہ بھی کٹ کے دے دیندہ اس سے بھی زیادہ کچھ دے دیتا آجی میں تھے سمجھے اسے بھی پاکستانی بڑے اچھے ہونکہ میں اس تو اتبار کی تھا ملوکی بڑا پہلا ہے بندہ کل توڑا میرے کو اے اچھا بلہ فنکار ہے کہتا نو بڑا یا اس طرح تو نہیں بولتا آلتا آجی پہلے میں نے صحیح بات سی اے جنوندہ فراد ہوئے میرا سوفٹوئیر ہل گیا ایسے بہت بڑی کھاچ چاہی ہے کچھ کچھ نہیں کہنا مدنسا دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میں پرچے کراتے پائی اچھا پرچے کرات ہی ہیں لیکن یہ دیکھ لو اس بندے نے مبعینہ طور پہ ایک یوٹیوبر کو پھینٹی بھی لگائی تھی یوٹیوبر نے پھینٹی لاؤنا کہی کہا لے میں لاؤنا دیر کہتا ہوں پھینٹی لاؤنا میں بننا وہ کوئی حافظہ بات کا ورک ہے اس نے کہا مجھے اس نے اب ڈکٹ کیا گاڑی میں بٹھایا لے گیا پہلے یہ کہہ کر کہ آپ کے ساتھ کوئی ایونٹ کرنا ہے ایکسکیوز بھی سار یہ جو پھینٹی ہوتی ہے یہ بھی تو ایونٹی ہوتا ہے نہیں ہوتا اچھا نہیں ہوتا صاحب سے ٹھیک ہے ایونٹ سارڈنال تھانچ بھی ہویا ہے واقعی؟ ہاں جی آپ کو مار پڑی؟ اہا شفکت صاحب ہاں جی ڈی ایس پی، سی آئی اے، اقبال ٹاؤن اوہ بڑا لمبا کہا دے انہوں نے ہاں 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 ایڈ ڈائڈ ہاتھ تھی انہوں نے ہاں جی مجھے پتا ہے ایڈ ڈائڈ ہڈڈ ہڈا ہڈا ہے او یاد پتا ہے مجھے میں سمجھے کوئی سینڈو بیٹھا ہے سپورٹسمن ہے، بڑا شاندار ہاکی پلیئر انہوں نے صاحب انہوں نے چپیڑا ماریاں نہیں ہو ہی نہیں سکتا چپیڑے ماریاں نہیں صاحب ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے پانجہ لا مانگے وہ کہا ہے کہا ہونا اور بات ہے وہ قانون کو اپنے آت میں لے ہی نہیں سکتا پانجہ لگانا کو آسان کام ہی یہ سن 1921 نہیں ہے دوہزار اکیس ہے یہاں پانجے نہیں لگتے ہاں جی پہلے چھتر تے صاحب بیوش ہو گیا دکھاؤں میں دو چھترہ باپ بیوش ہو گیا پھر انہوں نے باقی دو انہوں لائے لے انہوں نے روم باہر کر دیتی یہ شیئر کی ہاں اپی چھو سیتا ہے انہوں دیکھ لو امان اپی چھو پاٹیا ہے یہاں رام سے بیٹھو نا شیئر کی سوچتا ہوئے گا پہلی چوری پہلا پھا تکین کرو ہلے حلیمہ نے ہونا سی ہلے حلیمہ نہیں جانا خاص تا عورتیں گولڈن والا بندہ چھتے آوے بہتا سونا پا کے اسے گل چھوڑنی ہی نہیں یہ سالے نے انہا سونا پایا سی شکل ہی سومنا آتے مندر ارگی ہوئی تو انہا ہویا اسے ہاں آپ نے بھائیا وہ پانچ لاکھ بھی جو دیا تھا نا سو کالڈ وہ کیشنی ہوا آپ نے ایک انگوٹھی دی تھی جو غالباً اصلی تھی یہ کمال ہے چند مہینے پہلے یہ واقع ہوا اور سب نے یہ کہہ کے چپ کروا دیا تھا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو التان کوئی نہ کوئی کیس کرتا اور سب خاموش ہو گئے تھے یہ اتنے مہینوں کے بعد یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے التان صاحب یہ سوچتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں پریشرائز کر کے اپنی اماؤنٹ لے لوں گا کیونکہ اچھی خاصی اماؤنٹ پانچ لاکھ ڈالرز ایک تھا اور پانچ لاکھ بات میں پی کرنا تھا جی more or less یہی تھی یعنی ون ملین ڈالرز باری شکل تھی ون ملین ڈالرز کی میں تم سے پوچھ رہا ہوں ایسا بلو شیر ڈر گیا تیری گل ہو رہی تیری او ماما کھلو کھلو میری بات ہونے میں اس کو پوری پیمنٹ کرنی تھی تو باقی پیمنٹ اب نہیں دینی اب میرا ارادہ بدل گیا اچھا رامانہ پیندنہ اگو پلہ کون آری سی کون کترینہ کیفنر صاحب دی گل ہو گئی سی پتہ نہیں میں پاکستان کا قرضہ اتار دیتا یار کلی کترینہ کو نہیں اترنا کو پانچ سات ہزا نال ہے خلمان کھانا لگی سی شاہر کھانا لگی ساپ دی اس کا کیا یہ تو ہر ایک کو چیشے میں اتار لیتا تھا کون آرٹسٹ ہے نا کون آرٹسٹ کا یہی کمال ہوتا ہے یار آرمی چیف کے ذات تصویریں اتروا رہے ہیں اور میں ہنڈرڈ پرسنٹ شور کہ آرمی چیف کا پتہ بھی نہیں ہوگئی کون ہے پھر بزدار تک پہنچ گیا تو ظاہر ہے تین چار مراحل رستے میں آئے ہوں گے وہ کیسے عبور کیے گفت پیک بزدار تک بڑی دیرے ان انگریز سمجھ جا رہا ہے کیا؟ انگریز ہے اونہ پانچ چھے سیلفیں لوائی ہیں میں اس پہ تھوڑا سا افسردہ ہوں کہ تم میاں شفقت کے ہتھے اس وقت چڑے جب پولیس کچھ بگاڑ نہیں سکتی ایسوں کا ورنہ ایک زمانہ تھا تم ڈیزروڈ کچھ اور کرتے تھے کیونکہ پاکستان کی بدنامی کا تم باعث بنے ہو بھائی جان یہ آپ میری توہین نہیں کر رہے وہ کروڑوں عربوں جو میرے فالوار ہیں ان کی توہین کر رہے ہیں اس کے بارے میں میاں شفقت نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ شرم کرنی چاہیے تمہارے فالوارز کو کہ یہ ہے تمہارا آئیکن سر وہ بھی چکر دے کے بنائے ہیں اس نے فالوارز کون سا چکر دے دیا میں نے وہ جو موبائل دکھاتے تھے کہ جو مجھے زیادہ لائک کرے گا جو مجھے کمنٹ کرے گا میں اس کو موبائل گفٹ کروں گا بھی لے کے گھوم رہا ہوں کس کو چاہیے بھائی جان پر ایک اللہ خیار یہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے یہ میرا ہے میرا بھی کھول ہے بھائی جان کمال کا کون آرٹسٹ ہے اسے دیکھ کے مجھے وہ یاد آرہی فلم درٹی روٹن سکانڈرلز یہ اس کا کیریکٹر لگتا ہے یہ ہے ہی درٹی روٹن سکرونڈر سکتا بچہ ہیں اس نے اپنی سیکیورٹی کے لیے ساؤتھ ایفریکنز رکھے ہوئے تھے شکین کرو چار ہی میرے سامنے ہیں میں دوڑ کے ترکی پہنچ گیا یعنی یہاں سے کوئی عام پکڑی ہوں گے بھاگڑیاں پھر رہے ہوتے ہیں عام جی کوئی نائجیریان ہے کوئی زمبابوے سے طان پتہ ہوئی دو نمبر سان وہ کیسے جدو میرے سامنے تھانے انہوں نے پانی پایا ہے وہ بچوں بٹھ نکل آیا ہے اچھا جی اے شیر تو انہیں بڑے کام لائنے وہ کیسے انہیں قرائے تھی دیتی رکھا ہے میرے نواز شریف نوں کیوں وہ کیا کرتے تھے اللہ اچھا نے پھیرتے سے ہورو ناں دی سرکہ سے اے سلام کر جاتے نوں اچھا یہ سوری بھی جاندہ ہے نہ کریا اینک بہاد ہو نا باندر پورا بڑ جاندہ ہے اے پیچھے ہاتھ رکھ کے نا اہن جاندہ ہے ایسا اے کبھاری پیچھے ہاتھ رکھ کے نا کار چلا گیا اسی اچھا تو انہوں نے پتہ ہے تو انہوں نے اسٹوڈیو آ رہے اسی سن کتے پایا گیا اسی ہاں اسی شہر سٹکے دھوڑ گا وہ جو سنگل تم نے پہنے ہوئے تھے اے جالساز انسان بپی لہری پہنے ٹھیک ہے ہم پہننے تو جالساز بپی لہری اصلی پہنتا تھا آپ نے چیک کیا جا کے وہ ایک ریپیوٹ والا آدمی ہے تمہارے طرح فروڈی ہے کہاں کہ تم سٹار ہو دو نمبر آدمی تو تم ہو دو نمبر بھی نہیں دس نمبر ایک سکنڈ الٹان جائے فون ہو دے مو تے مار کیا وہ ہی چپ ہو جائے گا یار میں آپ لے لما پھر اللہ دی سوان ڈاکوانے کھولے آئے تو پھر یار جڑے تُو میرے پیسے دینے انہوں نے فون کٹ لے اچھا پھر انج کر اچھا اللہ لالہ اچھا اے نہیں اے نہیں آہو دوجہ دے اچھا تو آئے گا پھر دیا آگا چلو بھئی بہت ہی بے وکوف آدمی ہے یعنی الٹان سے زیادہ بڑا احمق آپ نے شاید ہی کہیں دیکھا انہوں پتہ منہو اردوان نے چپیڑا ماریاں کیوں کہنا تو ایڈرن لائک ہے انہوں پتہ لمبا گیڑا ہو انہوں پتہ لمبا گیڑا ہو خلیبہ نے میرے کلیجے چلات ماریاں یہ الٹان نہ لو تو ٹرانس جنڈل چنگے نے جو بھی پھر بھی دو چار سو لیک ہے جاندے نے نا ایک میں ٹھر جاؤ اور میں ٹھا گیاں یعنی اس کو نیچے بٹھا دو نا بٹھا دا ہوں بٹھا رہا ہوں یہ پہلے بٹھا ہوا ہے یہ درہنگ اترہ نہ لائے میں نے بڑھرے بچے کوئی لنگور نہ نکلا آگیا اچھا تمہاری بھی تو لکی رہیں گے یہ بھی جا لیجی تا نو پتہ اچھا گا جے ہم یہ شک ہوتے نا ڈی ایس پی ڈی ایس پی صاحب ادھا گھنٹا الٹان نون دیو یہ دے چھو ازر رنگلانا نکلے فیر میں نو کہڑا یہ ترے چلیئے شیر کم دا پہا میں لگ دا کچھ اور بھی کر دا پہا اچھا یہ واپسی جانا ہے تے کتے سانو فیر بھی پہنے لے کوئی گان میں رہے سارینا بھیج دیو یار ہمارے پاس کوئی گان میں نہیں ہے تمہیں دینے کی یا فریشیر رکھ لو پہن دے انہوں نے نا کیوں؟ یہ پتہ نہیں انہوں نے جھکتا کر دے ان نیدہ سار الٹان نو دے کوئی دو دو سو روپیا دیو چھوڑو یار اتنا بڑا سیلیبریٹی ہو دو دو سو روپیا اے نہیں یار صحیح کہہ رہے ہو ویسے تسی کنے جنے آگے اچھا الٹان صاحب تسی جدو اتھے آئے دیتا انہور کسے نے کوئی گفٹ شیفٹ نہیں دیتے کوئی پرفیوم شلٹاں آجی بزدار نے انہوں نے چار بکریاں دیتی ہیں اور میں پنجاب نے انہوں نے دو دیتا کافی سارا انہوں نے دیکھو اڑیلیو سوٹ دیتا یار میں تھے کہنا انہوں نے چلو باجان آئے ایک دو ٹک ٹاک بناتے ہیں نئے خبردار بنا لو در اپنا کیا نامل مرا اٹھا ٹک ٹک ٹاک مجر آپ نے ریکارڈ کرنا ہے ٹھیک ہے باجان آپ نے یا ویسے واقعی آپ بھی خیال نہیں ہیں آپ بھی پورا فریم میں آئے ہیں جے پہ ہاتھ رکھا میں ہیلو اے ٹک ٹاک میں چاڑھا رکھا ہوں اچھا ہنے بریک نہ لینا حضر اے دات رکھ لینا خدین حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے بلاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ زنا سے خدین حضرات آج کی یہ مختصر سی انڈورسمنٹ اظہار تشکر ہے کہ آپ نے جس جہاں فشانی کے ساتھ جس مہربانی کے ساتھ ہماری سبسکرپشنز میں اضافہ کیا ہے وہ فقید المثال ہے میں خصوصی طور پر آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں اور ساتھ تاقید بھی کر رہا ہوں کہ ہمارا ٹارگٹ ہافہ ملین وہ اپنے ٹائم پر پورا ہونا چاہیے تاکہ انشاءاللہ ہم آپ کو چند مزید خوبصورت پروگرامز دے سکیں موسیقی